اسلام علیکم ویورز آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی اور اس کے خطے کے نتائج پر دوستو حالیہ دنوں میں جنوبی وزیرستان میں ایک فوجی چیک پوسٹ پر کلدن طریقے طالبان کے جانب سے وحشیانہ خودکوش حملے اور اس کے بعد پاکستان ایفورس کے جانب سے جوابی کاروائی کے بعد خطے کی صورتحال کو اس نے مزید سنگین بنا دیا ہے دوستو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کا ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ رہی ہے سوویت یونین کی جنگ کے بعد خطے میں امن استقام کی وجہ سے پاکستان کی سرط پر بھی اس نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا تھا اس کے بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد بھی خطے میں امن قائم نہ ہو سکا افغانستان سے امریکہ کے انخلاق کے بعد خطے میں صورتحال مزید خراب ہو گئی طالبان پاکستان مخالف گروہوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی خاص طور پر کل ادم تحریک طالبان کو جس سے پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کے حملوں میں مزید اصافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے معاشی ادم استقام کا بھی سامنا ہے گزشتہ دنوں شمالی وزیرستان میں ٹی ٹی پی کل ادم تحریک طالبان کے جانب سے ایک وحشیانہ خودکش حملے اور دہشتگرد حملے میں پاک فوج کے کئی سیکیورٹی جوان شہید ہوئے اس نے پاکستان میں بھر میں ایک گم و گصہ پایا جاتا ہے اس کے بعد پاکستان ائر فورس کے جانب سے جوابی کاربائی نے خطے میں ادم استقام کو ایک نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے پاکستان نے بہرہ طالبان سے اس چیز کا اتجاج کیا لیکن طالبان ایک طرف تو ہمیں دلا سے دلاتا رہا کہ ہم ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے اور دوسری طرف پاکستان کے جانب سے الزام ہے کہ طالبان سپورٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی مخالف کروہوں کو تاہم پاکستان کے فضائی حملوں کے نتیجے میں ممکنہ طور پر افغانی شہریوں کی ہلاکت نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے طالبان نے ان حملوں کی شدید مضمت کی ہے اور پاکستان سے اس کا بھرپور اتجاج کیا ہے اور پاکستان سے اس کی وضاحت مانگی ہے دوستوں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس طرح کی صورتحال نہ صرف دونوں ملکوں کے لئے نقصان دے ہے بلکہ اس سے پورے کھتے کو عدم استقام پہنچ سکتا ہے کھتے کی تجارت متاثر ہو سکتی ہے اور اس سے پناہ گزینوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے کا خدشہ ہے دوستوں پاک فوج نے ہمیشہ سے ہی پاکستان کے دفاع میں ایک قلیدی کردار ادا کیا ہے اور عوام کو یہی امید ہے کہ وہ اس خطرے سے بھی نمٹ لے گی تہم لوگوں میں یہ تشفیش بھی پائی جاتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ حالات اور یہ کشید کی مزید پڑھ سکتی ہے دوستوں اس مسئلے کا واحد حل سفارتکاری اور بات چیتی ہے پاکستان اور طلبان کے حکومتوں کو چاہیے کہ اس تحصیت کردی کے خطرے سے نمٹنے کے لئے مشرکہ طور پر ایک لاہر عمل تیار کیا جائے اس قطعے کے امن اور خوشحالی کے لئے بہت ضروری ہے دوستوں بنے رہنے کا شکریہ اللہ حافظ